بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کس حال میں گزاری آپ سب سے چھپا نہیں ہوا امہانی کے والدین کس طرح سے تڑپ رہے ہیں کس طرح سے تکلیف میں ہیں اور ایک ایسی سٹوری جس نے اندر تک رونگٹے کھڑے کر دیئے اسی وجہ سے میں بار بار آپ کو بولتی ہوں کہ دوازارہ کا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے جب اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا جب فیصلہ سامنے آئے گا تو یہ پاکستان کی بچیوں کا بیٹیوں کا مستقبل تہہ کرے گا جس طرح سے امہانی کے والدین اس وقت تکلیف میں ہیں دوازارہ کے والدین تکلیف میں ہیں یقین کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیس اس طرح سے بنایا جائے اس کا فیصلہ اس طرح سے آیا جائے کہ کبھی کوئی کسی کی بیٹی کو ورگلا کر بچی کو جو ہے غائب نہ کرے اور اس کو بیچنے کی کوشش نہ کرے زندہ لاش اینڈ کمپنی کے گرد شکنجا کسا گیا ہے اب زندہ لاش کے ساتھ ساتھ اس کا جو بھائی ہے شبیر اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا اور جو مہدی علی قاظمی کے وکیل ہے جبران ناصر نے شبیر کے کال ریکارڈ کی جانش برطال کے لیے درخواست بھی دائر کر دی ہے اب عدالت نے دوازارہ کیس کی ری انویسٹیگیشن کا حکم بھی دے دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ حکم کافی پہلے کا دیا ہوا ہے پہلے پولس کے سامنے دو چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ بجاب کے قانون کا اطلاق تھا اس کے بعد بچی جو ہے وہ بیان بھی دیتی ہے اس کا بیان مختلف جگہوں پر مختلف عدالتوں پر اس سے بیان بھی ریکارڈ کروا دیا تھا تو اب دوازارہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں بنے گی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بچی مائنر آ چکے جو پہلے بوگس میڈیکل لپورٹ آئی تھی اگر اس میں ہی صحیح انداز میں میڈیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے سوپیس کو فالو کیا جاتا تو آج اتنا ناٹک نہ ہوتا یہ کیس بہت پہلے ختم ہو چکا ہوتا لیکن کیا کریں ہمارے ملک کا علمیہ یہ ہے کہ ہر چیز تو بکا ہوئے ہر چیز تو بک چکی ہے ہر بندہ تو بک چکا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ روشنی ہے کہ پورا ملک بکا نہیں ہوا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحیح انداز میں کام کریں اور لے کر چل رہے ہیں اس کیس کو پولیس کے مطابق جی اب سٹیٹمنٹ بھی رکاوٹ نہیں ہوگا اب پولیس کے لیے پنجاب کے قانون کے اطلاق کے حوالے سے بھی جو کہانیاں تھیں وہ بھی دور ہو چکی ہیں اب دوازارہ کے سٹیٹمنٹ کی اہمیت نہیں ہے بچی کو اغوا کرنے ورگلانے اس کے ساتھ زبدستی بوگس نکاح کرنے زنہ کی دفعہ جو ہیں اب وہ زندہ لاش پر لکائی جائیں گی اور اس کے مطابق ادالت نے جو حکم دیا تحقیقات کی جائیں گی یہ کیس لڑکیوں کے اغوا کا سب سے بڑا جو ہے ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے اور آئیو کے علاوہ بھی بہت ساری لوگ اب تفتیش کریں اللہ سے دعا ہے کہ بہتر انداز میں یہ لوگ تفتیش کریں کیونکہ آئیو کی وجہ سے پورے کے پورے سندھ ڈپارٹمنٹ میں بلکہ سندھ پولیس میں جو ہے وہ ایک دھبا لگ چکا ہے پتہ نہیں کیوں اس کو چینج نہیں کیا گیا کس طرح سے بھونڈے انداز میں تفتیش کی گئی آپ سب کے سامنے ہیں جو سی ڈی آر پولیس کو نکال کر عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا وہ صحافی حضار جو ہے نکال رہے ہیں تو آپ دیکھیں آنے والا وقت بتائے گا کہ پولیس جو ہے اب تھوڑا سی شرم کو سامنے رکھتے ہوئے اسے انداز میں تفتیش کرتی ہے یا پہلے جیسے روائیہ رہتا ہے کیونکہ پاکستانیوں کی نظر اب مکمل طور پر جو ہے اس کیس پہ لگی ہوئی ہے پولیس کے پاس کچھ ایسے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی موجود ہیں جن کو پولیس سے روکا ہوا تھا ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پولیس کے پاس سی ڈی آر بھی موجود تھی یہ جو مختلف صحافیوں نے نکلوائی ہے لیکن پولیس وہ بھی روک کر بیٹھی ہوئی تھی دعا زارہ کی اصل عمر سامنے آنے کے بعد اب امید کرتے ہیں کہ جو امہانی ہے اس کو بھی انصاف میں لے گا معصوم بچی کی عمر 11 سے 12 سال کی ہے جس کی زندگی بھی دعا کی زندگی کی طرح برباد کرنے کی کوشش کی گئی یہ بڑی تکلیف دی سیچویشن ہے دعا کے لئے تو پورا پاکستان آواز اٹھا رہا ہے اور ہم اس وجہ سے اس کیس پر فوکس کیا ہوا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس بنے گا تو پھر باقی لڑکیوں کی زندگی بھی آسان ہو جائیں گی کوئی کسی کی زندگی کو اس طرح سے تباہ نہیں کر پائے گا حیدر آباد سے یہ 11-12 سال کی لڑکی ہے اس کی مبینہ اغواہ و نگاہ کے معاملے پر اس کے والد کا موقف سامنے آیا ہے جو کہ میں آج کی ویڈیو میں رکھوں گی بچی 11 سے 12 سال کی ہے بہت چھوٹی ہے اور جو والد ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں فروٹ کا ٹھیلہ لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عدارتوں سے انصاف کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے کس طرح سے اس کیس میں ایس ایچو نے کردار ادا کیا کس طرح سے آئی او نے دوازارہ کے کیس کو تو خراب کیا ہی کیا تھا امیہانی کا کیس بھی بکمل طور پر خراب کیا کس طرح سے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کس طرح سے اتنے پاورفل لوگ جو بچیوں کو ورگلا کر اگواہ کرتے ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں جسم فروشی کے اڈنوں پر ان کو لگایا جاتا ہے وہاں پر بیچا جاتا ہے کہ میں پریشان ہو گئی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں کیا سندھ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو لڑکی کے والد ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی شادی کو اٹھارہ سال نہیں ہوتے تو کس طرح سے ان کی بیٹھی اٹھارہ سال کی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک بوگس قسم کا جالی نکہ نامہ ہے اس وقت گردش کر رہے ہیں بچی کے حوالے سے وہ کہا جاتا ہے کہ بچی جو ہے اٹھارہ سال کی اس وقت سے اس نے نکہ کر لیا اب یہ کیس سمجھنے کی ضرورت ہے میں پھر یہ بات بولوں گی کہ دوازارہ کا کیس ہر اس طرح کی کیس سے بنتا جا رہا ہے اور اگر اس کیس میں صحیح معنیوں میں انویسٹیگیشن ہو کر اس کا جو فائنل جو ہے ریزلٹس آتے ہیں جو چیزیں سامنے آتی ہیں پھر بتا چلے گا کہ پاکستان کی لڑکیاں کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں آیا پاکستان جو ہے وہ لڑکیوں کو کی عوضت کر سکتا ہے یا اسی طرح سے کوئی بھی کسی کی بچی کو برگلا کر بیج دے ہیترہ باس سے امیہانی کے والد کے مطابق میری بچی اکیس مئی کو دو سے اڑھائی بجے کے درمیان جو ہے سلائی سینٹر جاتی ہے اس کے بعد سے وہ لا پتہ ہو جاتی ہے بہت ڈھونڈتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں پولس کے پاس جانے کی نوبت پڑتی ہے وہاں پہ جا کے درخواست دائر کرتے ہیں اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوتا دوسرے روز ایک آیاز نامی شخص کو ہم نے گرفتار کروایا جو بلال اف آب تاپ کے چاچا کا لڑکا تھا اس کی بیوی بھی سہولتکار تھی اور جب یہ وہاں پر تھانے میں ہوتے ہیں تو ان کی فاملی ممبرز آتے ہیں اسے ایچو سے کچھ باتیں کرتے ہیں اس کے بعد اسے ایچو ان کو چھوڑ دیتا ہے ہمیں اسے ایچو کہتے ہیں کہ کل آپ کی بچی کو پیش کر دیا جائے گا پھر ہم اگلے روز کا بے سبلی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگلے روز بھی ہماری بچی کو پیشن نہیں کیا جاتا ہم نے جو ہے وہ تفتیشی سے بھی وہ کہتے ہیں کہ التجا کرتے ہیں کہ ہر حال میں خدا کے لیے ہماری بچی کو جو ہے وہ بازیاب کرائیں مختلف ملزمان کے حوالے سے ہم ہی لوگ بتاتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے لیکن بڑی ہی مشکل سے بڑی ہی تکلیف کے بعد ہماری اف آئی آر درج کی جاتی ہے پھر تئیس مئی کو ساڑھے دس بجے ہماری اف آئی آر درج ہوتی ہے ایس ایچوں نے پھر کہا کہ ہم بچی کو بازیاب جو ہے کروالیں گے جب ہم رات دس بجے تھانے پہنچتے ہیں تو بچی کے والد کے مطابق جو وہاں پہ منچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی بچی کا نکہ نامہ آگیا ہے ہمارے پہلوں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں بچی کا نکہ کیسے ہو سکتا ہے بچی جو ہے وہ تو گیرہ سے بارہ سال کی ہے پھر کہتے ہیں کہ جی نکہ نامہ آ چکا ہے بچی کا اور کیس جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے والد نے کہا کہ جی میں کہتا ہوں کہ میری بچی کو میرے سامنے لے کر آیا جائے میرے سامنے اس کا بیان دلوایا جائے عدالت میں پیش کیا جائے میں دیکھوں کہ بچی حیات ہے زندہ ہے یا نہیں ہے تقریبا وہ کہتے ہیں ایک مہینے چھے دن تک ہماری بچی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ہم جو ہے دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں ہماری اتنی پہنچ رہی ہے کہ ہم میڈیا پر یہ کیس چلا سکتے ہیں کہ ہماری اتنی پہنچ رہی ہے کہ ہم کسی کی سفارش بیچ میں ڈلوا سکیں ہماری زندگی برباد ہو جاتی ہے اس ایک مہینے چھے دن میں لیکن ہماری بچی کا کچھ پتہ نہیں چلتا پھر ہم ایسے چھے صاحب سے درخواستے کرتے ہیں ان کے پاس بار بڑ جاتے ہیں ان سے التجا کرتے ہیں ان کو واسطے دیتے ہیں ہم نے جب خود تحقیق کی تو ہمیں علم ہوا کہ جہاں پر میری بچی رہ رہی ہے ان کا تو کاروبار ہی یہ ہے کہ یہ معصوم بچیوں سے دوستی کرتے ہیں ان کو ورگلاتے ہیں پھر یہ لوگ ان سے شادی کر لیتے ہیں پھر یہ لوگ یا تو کاروبار میں لگا دیتے ہیں یعنی کہ جسم فروشی کے کاروبار میں اس کے بعد یا پھر اس کو بچیوں کو جو ہے فروغ کر دیتے ہیں لڑکا آفتہ اس کے رشتہ داروں نے وہ کہتی ہے بقاعدہ طور پر ہمیں کالز کی ہیں ہمیں کال کر کے ساری کہانی سنائی ہے کہ تمہاری بچی کو جو ہے کوئی پتھانوں کو بیچا جارہا اس کو سودا کر دیا گیا ہے ہمارے پاس وہ کہتے ہیں اس کی ریکارڈنگ ہے ہم جاتے ہیں جا کر تفتیشی کو اس آری ریکارڈنگ سنواتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے تگو دو کرتے ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں ہمیں تفتیشی آفیسر مسلسل لٹکا آ رہا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا پلاننگ چل رہی ہے کیا گیمز چل رہی ہے ہمیں مسلسل جو ہے وہ لٹکایا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے کہ آپ کو بچی سے ابھی ملوا دیا جائے گا کی بچی ابھی آ جائے گی تب آ جائے گی پھر ہمارے خلاف کہتے ہیں ہماری ہی بچی سے بیان دلوا دیا جاتا ہمیں کچھ نہیں بتا چلتا کہ بچی سے کب بیان دلوایا گیا ہے ہم پر کیس کیا جاتا ہے اور بچی کو غائب کر دیا جاتا ہے شرم کا مقام ہے میں کہتی ہوں کہ پھر یہ پولس والے روتے ہیں اور ان کے جو سفارشی ٹولے ہیں وہ موٹھا کے آ جاتے ہیں کیوں نہ ان لوگوں کو سسپنڈ کیا جائے کیوں ان لوگوں کو نوکنی سے نہ نکالا جائے آپ عوام کے پیسوں سے یا آپ جو ہمارے ٹیکسس ہیں اس سے آپ لوگوں کو تنخواہ دی جاتی ہے آپ ہماری قدمت کرنے کے باوجود خدمت نہیں کر رہے آپ عوام کی خدمت نہیں کر رہے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں سے پیسے پکڑ کر کیس کو خراب کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک فروٹ منڈی میں کام کرتا ہے فروٹ کی ریڈی لگاتا ہے میں کہتی ہوں کہ کس طرح سے اس کیس کو خراب کیا جا رہا ہے کس طرح سے اس کیس میں ایک بچی جو کہ گیرہ سے بارہ سال کی ہے اس کو اٹھارہ سال کا بنا کر اس کا ایک بوگس نکا جو ہے سامنے لے کر آیا جاتا ہے اور پھر عدالتوں میں جو ہے وہ دوازارہ کیس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ اس کیس میں ایسا نہیں ہوا تو تمہارے کیس میں ایسا کیسا اصطفی اللہ میں کہتی ہوں ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں ہم لوگ کہاں پر سٹانڈ کرتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ بچیوں کو پیدا کرتے ہیں والدین بچوں کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں کیا کسی کو بھی حق ہے کہ والدین سے بچی کو چھین کر لے جائے جائے دوازارہ ہے کہ والدین تڑپ رہے ہیں ان کی بچی کے حالت غیر ہو چکی ہے نظر آرہا ہے کہ بچی کو منشات پر لگا دیا گیا ہے ان کی بچی کو سامنے نہیں لے کر آیا جا رہا ہے ہم لوگ کہاں پر ہیں یہ تکلیف دے ایک ویڈیو ہے اس کو ذرا ملائزہ کریں یقین کریں دل ٹوپتا ہے دل خون کیا انصر ہوتا ہے آپ لوگ کو چاہیے کہ جس طرح سے دوازارہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں امہ حانی کے والدین کے ساتھ بھی کھڑے ہوں ورنہ بہت گندہ علمیاں ہیں ہمارے ملک کیا کہ یہاں پر بچے بھی قائب ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے یہ ذرا ویڈیو کلپ ملائزہ کریں یقین کریں دل توڑ دیا اس کلپ نے میں محمد ناصر امہ حانی کا والد جو میری بچی جو ہے ڈیڑھ مہینے سے لا پتا ہے تین دن سے اس کی نانی بہت شریس حالت میں تھی اور اس کو بہت یاد کر رہی تھی اپنی نواسی کو امہ حانی کو اس کی یاد میں آخری پل تک وہ یاد کرتی رہی ہم رات بار پریشان ہو کر ان کے علاقے میں گئے وہاں پر جا کر ان کے نمبر معلوم ہوا تو ہم نے اس پر کال کی کون کیا کہ امہ حانی کی نانی کا انتقال ہو گیا ہے اس سے بات کرا دیں مگر انہوں نے بات کرانے کے بجائے ہمیں جواب دیا کہ جاؤ تم نے عدلیہ سے بات کیے جاؤ عدلیہ ہی کرے گی جو کچھ کرنا ہے اب جو تمہیں کرنا ہے وہ عدالت سے کرو اور یہ سا جواب دے کر ہمیں جو ہے بیچان کر دیا ہے اور ہماری گھر میں دو مئیتیں ہو چکی ہے جس کے اوپر ہماری بچی سے بات تک نہیں کرائی گئی ہے میں عدلیہ سے اور آرمی چیف سے اور اکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا خاندن ہم رب اس دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ لوگ ہماری بچی پر اس طرح یہاں قبضہ کر کر بیٹھ گئے ہیں وہ ایک ظالم ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے ماں باپ سے رشتہ رشتہ داروں سے رشتہ ختم کر دیا یہاں تک کہ اس کی نانی اس کی یاد میں اللہ پاک کے پاس چلی گئی میں اکمرانوں سے اور عدلیہ سے اور چیف جسٹس سے اور میڈیا کے ساتھیوں سے اور دوستوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری آواز اعلیٰ حکمرانوں تک پہنچائی جائے آپ لوگوں کا آپ اللہ بھلا کرے گا میں بہت پریشان ہوں میری بچی کی ویسے اور میری میرے گھر میں میت ہوئی بھی ہے اور میری بچی تک کی آواز نہیں سنائی گئی تاکہ وہ اپنی ویڈیو لنک پر اپنی نانی کو دیکھ تو لیتی لیکن ایسا بھی نہیں کیا گیا